بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاری کر رہے ہیں اور اگلے الیکشن کی تیاری اس وقت سارے ہی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے مسلم لیگ نواز بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی تو کرنا ہی کرنا ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب بھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اتحاد نئے نئے اتحاد بن رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو اس وقت دھانچہ ہے حکومتی دھانچہ یہ پہلے تو صرف کہتے تھے کہ سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ بلکہ اب جو ہے وہ سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ سے آگے کی چیزیں بن گئی ہیں اب یہ ایک بساکھی نہیں ہیں تئی بساکھیاں ہیں اور ہر بساکھی جو ہے وہ اپنی قیمت وصول کرنا چاہ رہی ہے اور اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اتنی ساکت نہیں ہے کہ سب کو وہ الگ الگ قیمت دیں کمبل آ گیا ہے اور اس کمبل سے انہوں نے جان چڑھوانی ہے کیسے چڑھواتے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اور بہرحال جو گمت جو حکمران اتحاد ہے مراسلہ حکومت انہوں نے جو اپنے کام ضروری تھے وہ کر لی ہیں اب کیا ہو رہا ہے ایک پہلے میں چھوٹی تکلیف دے بات ہے وہ ذرا آپ کو بتا دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناب بانی پاکستان کون نہیں جانتا پوری قوم جانتے بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک ایسا عجوبہ کر کے دکھایا کہ دنیا میں ایک ایسی اسلامی ریاست بنائی سب سے بڑی اسلامی ریاست جس کے دو صوبے تھے اور دو صوبہ میں زمین کے دو ٹکڑے صرف اور صرف نظریاتی بنیادوں پر جوڑے درمیان میں ہزار میل کا فاصلہ تھا لیکن انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر نظریاتی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس نظریہ کی بنیاد پر انہوں نے دو زمین کے دو ٹکڑوں کو جن میں ہزار میل کا فاصلہ تھا ایک ریاست بنا کے دکھایا اور یہ بات کی بات ہے کہ ہم جیسے بدمصیب ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کو بچا نہیں سکے یہ ایک حقیقت ہے اور دو ملک بن گئے ایک بنگلہ دیش اور ایک پاکستان بہنی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے بارے میں قائد عاصف صاحب اب یہ ہیں وزیر دفاع ان کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ قائد عظم کے بھی عام زم سے زیادہ اصحاب تھے ایک روپیہ تنخال لیتے تھے مگر ان کا جو ہے ممبے میں گھر تھا یہ ہے بات اب قائد عظم محمد علی جنہ کو ملایا جا رہا ہے یہ اس گوڈ فادر سسلین مافیہ سے اب پہلے تمہیں ذرا بتا دوں کہ قائد عظم محمد علی جنہ جو ہے وہ دنیا کے نامور وقلہ میں سے ایک وقیل تھے اور وہ ان کا ایک پیشے کے اتبار سے ایڈوکیٹ سینئر موسٹ کانوندان اور وہ تو کچھ عرصہ رہے ہیں گورنر جنرل پاکستان کے تو قائد عظم محمد علی جنہ تو ایک 1947 سے 48 سال سوا سال رہے ہیں ٹوٹل گورنر جنرل کے طور پر اس کے بعد تو اس سے پہلے تو وہ ایک پرائیویٹ اپنا پروفیشن تھا ان کا اور ان کی اتنی پریکٹس تھی ان تنی انکم تھی کیونکہ دولت ممبے کیا کراچی میں بھی ہر جگہ تھی اور یہ صورتحال ان کی تھی اور ان کو ملا رہے ہیں اساسوں سے اور بطور گورنر جنرل انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ایک تو وہ ساری جائدات جو ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے نام کر گئے تھے یہ اس بد عنوان ٹولے سے ملا رہے ہیں اور کیلئے ان کا بھی ایک روپیہ تنخواہ تھی اور اساسے ان کے آمدن سے زائد تھے عامدن سے زائد اساسے نہیں تھے ان کے اور انہوں نے ساری پراپرٹی اس پاکستان کو وہ دیکھے گئے تھے پھر ایک ان کی بیٹی انہوں نے شادی کر لی ان کی مرضی کے بغیر اور دین ایسلام سے باہر ایک نوجوان سے تو قائد عظم محمد علی میاں ساری عمر مرتے دم تک اپنی بیٹی سے نہیں ملے اور یہاں تک کہ جب وہ گورنر جنرل بن گئے تو ان کی بیٹی نے ملنے کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو اب ان کے ویزے کو کون روک سکتا تھا فائل گئی تین دفعہ گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جنہ کے پاس اپنی بیٹی ان سے ملنا چاہتی تھی ویزے کے لیے اپلیکیشن تھی اور ویزا ریجیکٹ کیا قائد عظم محمد علی جنہ بانی پاکستان نے اپنی بیٹی کا صرف اور صرف اصول اور نظریہ کی بڑیات پہ اور انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ فائل میرے پاس نہ آئے اس کے بعد وہ کابینہ میں تو آپ نے سنائی ہوں گا کہ کیسے کیسے وہ بچتیں کرتے تھے چائے وائے پیسٹی ہیں شیسٹی ہیں نہیں چلتی تھی وہ کہتے تھے کہ جس نے چائے پی نہیں ہے وہ گھر سے پی کے آئے یہ سرکاری اور عوام کا پیسہ ہے یہ امانت ہے پروپٹی ساری دیکھے گئے اپنی جائدہ یہی کام لیاقت علی خان صاحب لیاقت علی خان شہید انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی اپنی پروپٹی دی تھی پاکستان کے نام کر کے گئے تھے اپنی ساری جائدہ دیں تو یہ موجودہ حکمران جو ہیں موجودہ اور صابقہ حکمران کون سا اس وقت ہمارا سیول اور فوجی حکمران ہے جو یہ کام کر کے گیا ہے قائد عظم محمد علی جناح کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا تو اس لئے ایسی باتیں کرتے ہوئے ویسے ہی شرمانی چاہیے کہ قائد عظم کہاں ہمارے تحریک پاکستان کی عظیم رہنمہ کہاں اور ان کو ملایا جا رہا ہے اس نئے بارڈیننز کے تحت اپنے فائدے لیں بلکل لیں لیکن ایسی حرکت نہ کریں جس سے حقائق ملکل مسخ ہو جائیں تو یہ تھیری قائد عظم محمد علی جناح میں نے کہا آپ کو بتا دوں بہت سارے باتیں ہیں ایک نہیں بہت ساری باتیں ہیں اور آج کل تو سب سے پہلے سویمنگ پور پہی کروڑوں روپے خرش کر دیا جاتا ہے اور انہوں نے تو اپنے جہاز پہ بھی جو ہے سرکاری خزانے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو نہیں مجھے تو نمود و نمائش نہیں چاہیے سرکاری جہاز جاتا میں عام جہاز پہ بھی سفر کر سکتا ہوں یہاں تک بعد اور اس کے بعد اور وہ بحرون ملک نہیں گئے تھے ان کے پاس اپنی اتنی دولت تھی کہ علاج کے لیے وہ جا سکتے تھے لیکن وہ زیارت میں گئے اور زیارت میں وہ زیارت کے مقام پہ مقیم رہے آخری ایام وہاں پہ گزارے تو یہ ہے ان کی ایک زندگی چند مثالیں میں نے دی ہیں باقی پھر انشاءاللہ کسی وقت دیں گے تو ان سے کمپیر کیا جا رہا ہے بہرحال اس وقت حکمرہ اتحاد کافی مسئبت کا شکار ہے اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں اس وقت سب سے بڑا پڑا پنجاب میں پڑا ہوا ہے اور زرداری صاحب پھر لاہور پہنچ گئے معاملہ تیہ کر کے گئے تھے حمزہ شہباز صاحب سے اور پانچ وزارتیں دو سپیشل اسسٹنٹ دو مشیر یہ فائنل کر کے گئے تھے لیکن حمزہ شہباز شہباز شریف صاحب سے ملے شہباز شریف صاحب نے پھر نواز شریف صاحب سے بات کی پھر مریم صلدر صاحب سے سب سے بات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ تین وزیر ملیں گے اور دو آپ کو معاونین ملیں گے اور اب ہے کہ وہ لاہور سے نہیں جائیں گے بلکہ کافی حصہ وہاں پہ قیام کریں گے اس کی ریزن ایک تو زمنی الیکشن ہو رہا ہے پیٹے آئے اور مسلمی نواز ہم میدان میں اتوئے ہیں بیس ٹیٹے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ زرداری صاحب ملے ہیں چودری شجاہ صاحب کے بیٹے کے گھر گئے اور ان کو ذرا مبارک بات دی وزیر بننے بھی اور سب کچھ کیا تو معاملات کیا ہیں معاملات یہ ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان مسلمی کاف اس طرف جائے گی ایک بار دوسری بار حمدہ شہباز صاحب کا کیس جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں شروع ہو گیا اسمات شروع ہو گئی ہے ان کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے سلسلے میں ان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب چیلنج کیا گیا ہے کیونکہ وہ ویسٹر گیلری کے وزیر اعلیٰ ہیں دوسرا انہوں نے اوٹ گورنر صاحب میں انکار کر دیا پریزیر اعلیٰ صاحب میں انکار کر دیا تھا وہ بھی اوٹ آرڈر پہ ان کا اوٹ ہوا تھا یہ چیزیں دونوں چیلنج ہوئی ہیں اب اس کی ہیرنگ شروع ہو چکی ہے سمات اور سمات لگتا یہی ہے کہ اب یہ زیادہ لنگران نہیں کرے گی اور اس کا فیصلہ بھی آنا ہے پھر زمنی الیکشن کے نتائج آنے ہیں وہ بھی جولائی میں اس کا الیکشن ہے تو اگلی بزارت اعلیٰ یہ بات دیتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن خطرے میں موجود ہے اور حمزہ شہباز کی سیٹ خطرے میں ہے اور حمزہ شہباز یعنی کہ مسلم دیکھ نواز پیپلز پارٹی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پنجاب میں نواز شریف صاحب مرین سفدر صاحب ان سب کا ایک ہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو گھسنے نہیں دینا اور یہاں سے ان کو کچھ نہیں دینا اگر وہ پنجاب میں مانگتے ہیں تو سندھ میں پھر آپ ہمیں دیں یہ ہو رہا ہے سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں کر رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم دیکھ نواز اور سیٹیں جو مانگی جاری ہیں زرداری صاحب مانگنے وہ نہیں دے رہے لہٰذا اب جو چودری پرویز علیہ صاحب مسلم دیکھ کاف جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں ایمپورٹنٹ ہے کہ دو ووٹ پی ایم کے قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور دو ووٹوں سے ہی وزیراعظم صاحب کھڑے ہیں تو زرداری صاحب لگتا یہی ہے کہ اگلی پلاننگ کر رہے ہیں کہ مسلم دیکھ نواز شریف فیملی سے پنجاب کیسے واپس لیا جائے کیونکہ وہ زرداری صاحب بڑے زیرق آدمی ہیں اور وہ بات جو کہتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کافی پلاننگ ہوتی ہے جب انہوں نے بلوچستان کی گرمن گرائی تھی باپ باپ اور باپ سے مل کے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان گرائی ہے اب ہم ان کو پنجاب میں بھی نہیں جیتنے دیں گے اور پنجاب بھی ان کے پاس نہیں جائے گا وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا بزدار صاحب کے پاس چلا گیا خان صاحب کے پاس چلا گیا اب دوبارہ الیکشن ہے تو پنجاب کس کے پاس جائے گا یہ ہے اصل سوال تو سوالداری صاحب میدان میں نکلے ہوئے اور دوسری جانب جو ایک بڑا بریٹرہ ہوا ہے وہ خان صاحب نے کر دیا ہے اور وہ خان صاحب نے کیا کہنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی کمر توڑی ہے واقعہ تنی مولانا شرانی صاحب مولانا گل نصیب صاحب مولانا شجاہ الملک صاحب یہ ایک بہت ہی مضبوط دھڑا تھا جی جو آئی کا بہت بڑا گروپ اور تگڑے لوگ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھی مولانا گل نصیب مولانا شرانی مولانا شجاہ الملک تو وہ ایک پورے کا پورا دھڑا پچیس رکم جو ہے یہ کمیٹی ہے کانسل ہے اس سارے کے سارے جی جو آئی کے انہوں نے اتحاد کر لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ باقاعدہ صاحب کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگلا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان دو صوبوں میں خاص طور پر بلوچستان میں مولانا شرانی صاحب کا گروپ کافی تگڑا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ آگے جا کے حافظ حسین عمد صاحب بھی ان کو جوائن کریں گے اور یہ آگے جا کے مزید ہوگا تو اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر مولانا شرانی مولانا فضال ملک مولانا گل نصیب اگر یہ اتحاد کر رہے ہیں خان صاحب سے تو پھر مولانا کا جو بیانی ہے مولانا فضل و رحمان صاحب امران خان کے بارے میں وہ تو پھر یہ دولمہ بھی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ وہ سارے کا سارا جو کبھی اسرائیل اور کبھی یہودی اور کبھی کچھ کبھی کچھ وہ تو سارا فنا ہو گیا تو یہ ایک مزے کا کھیل ہے اور پنجاب میں بھی میدان صدیے گا تو نئے پلیئرز آپ کو نظر آئیں گے اور ادھر خان صاحب بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک اور بات بھی خان صاحب نے کی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب ہمیں کہتے تھے کہ ہم میڈیا کو دباتے ہیں ہم نہیں دباتے بلکہ اب دبائے جا رہے ہیں صحافیوں کو ایک اخلاف مقدمے قائم کیا جا رہے ہیں اور نہ صرف مقدمے بلکہ ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوریج نہ کریں اور امران خان کی اور مقدمے قائم کی جا رہے ہیں کبزی جرکوائی جا رہی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کافی پھولے ہوئے ہیں تو یہ ہے صورتحال اس وقت جناب اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ کافی مصیبت بنی ہوئی ہے جو کہہ کہنا چاہئے ہیں براسلہ حکومت کو قابل پنجاب میں ہے یا سینٹر میں ہیں حالات فی الحال قابل میں نہیں ہیں اپنے مطلب کے کام بہارا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اجازت دیکھیں اللہ حافظ